ہی ہے قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے زلحج اور محرم کو قریب کر دیا یعنی زلحج ختم ہوتے ہی محرم شروع ہو جائے گا زلحج آخری مہینہ ہے محرم پہلا مہینہ ہے باخبر چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے قدرت کا انتظام ہے کہ اللہ نے سال کے آخری مہینے کے بھی پہلے دس دن اور سال کے پہلے مہینے کے بھی پہلے دس دن اللہ نے دو نبیوں کے بیٹوں کو دے دی ہے نا نا ذرا ذہمت فرمائیں آپ بہت شکریہ دانا مجمع میرے سامنے میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان دونوں مہینوں کے بچو آپ ذرا زیادہ دھیان دے ان دونوں مہینوں کے پہلے دس دن اللہ نے دو نبیوں کے بیٹوں کے نام کر دی ہے زلحج کے دس دن عبراہیم کے بیٹے کے محرم کے دس دن محمد کے بیٹے کے ہیں دونوں دس دن ہیں دونوں دو نبیوں کے بیٹوں کے لیے لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب عبراہیم کے بیٹے کے دن آتے ہیں ہم سارے فرقے اکٹھے ہوتے ہیں نہیں نہیں ذرا ذہنی طور پر آپ ذرا جاگے میرے ساتھ ہاں ہاں جب عبراہیم کے ابھی فرش اشرا گزرا ہے اچھا ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی فرقے میں ایسا ہے کہ زلحج کا چاند نظر آتے ہی وہ قربانی شروع کرتے ہیں مارے چنگے بول پڑھو یہ بسم اللہ کسی مسئلک میں ہے بھئی قربانی والا چاند تو چڑھ چکا ہے آپ قربانی دے لیں نہ پہلی کو نہ دوسری کو نہ تیسری کو قدرت چاہتی ہے نو دن تیاری کرو دسمیں دن قربانی کرو تاکہ تمہیں محرم سے پہلے اشرا منانا آ جائے متوجہ سرکار ابراہیم کے بیٹے کی یاد ہے یقیناً ہے ایک فقرہ پتہ نہیں آپ میری بات سے متفق ہوتے ہیں یا نہیں اصل میں ابراہیم کی یاد یعنی اسماعیل کی یاد ابراہیم کے بیٹے کی حقیقی تب بنتی جب ہر مسلمان اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی رکھتا پھر یہ کس کی یاد ہے میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میری بات کہ مفہوم تک نہیں پہنچیں گے یقیناً پہنچیں گے مسلمانوں مسلمانوں تم اصل میں یاد اس جانور کی منا رہے ہو جو نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا نہیں نہیں ذہنی طور پر آپ ذرا پیدار ہو جائیں ہاں ہاں اصل میں یاد اس جانور کی منائی جا رہی ہے جو جانور نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں تم اس جانور کی یاد منا رہے ہو وغیر نہ دمبے بکرے چھترے سارا سال ہمارے گلیوں میں نہیں ہوتے کون مہندیاں لگاتا ہے دمبوں کو کون رنگین دو پٹے ڈالتا ہے دمبوں کے گلے میں لیکن ادھر چاند قربانی والا چڑھا بکرے چھترے سپیشل خدمتیں شروع ہو گئیں میری قوم کی جان کھاتے ہو کہ تم انسان ہو کے گھوڑے کو عزت دیتے ہو میری قوم کے بچوں کو یونیورسٹیوں میں پریشان کرتے ہو کہ اللہ نے شیعوں کو انسان بنایا تھا یہ انسان ہو کے ہیوان سے پیار کرتے ہیں مولانا آپ بھی تو انسان تھے یہ آپ کسی کو دمبے کو مارنے کیوں نہیں دیتے چھڑی تک کوئی نہیں مار سکتا کہتے ہیں جی وہ تو قرآن میں اللہ نے ہارڈر دے دیا ہے خدا فرماتا ہے قربانی کے صرف جانور کی عزت نہ کرنا بلکہ اس جانور کے گلے میں جو رسی ہے جو پٹا ہے اس کا بھی احترام کرنا اس کا مطلب ہے احترام جانور کا نہیں ہے نسبت کا ہے متوجہ متوجہ سہوان اگرامی قدر احترام جانور کا نہیں ہے احترام نسبت کا ہے اب میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو دنبا ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد بنا لیتے ہو اور جو کھوڑا محمد کے بیٹے کے کام آ جائے یاہلی آپ اور своеبان محترم اس قربانی میں ہم سارے فرقے اکٹھے ہوتے ہیں اجازت ہے میں تھوڑی باتیں آپ سے پہنی banyak زلحج والی قربانی میں ہم سارے مسلک اکٹھے ہیں اب آپ چھپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا ہیں دونوں قربانیاں زلحج بھی قربانی محرم بھی قربانی کہیں آپ نے اپنے علاقوں میں اگر محسوس کیا ہے تو مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ قربانی کرنے سے پہلے تھانے فون کرتے کہ دو چار سپائی گھلے آجے میں قربانی دین لگا امن کمیٹیاں بنتی ہیں ڈی سی او سے اجازت لینا پڑتی ہے ڈی پی او سے لیٹر لینا پڑتا ہے سیکورٹی برانچ میں ترخواست دینا پڑتی ہے کہ ہم اسماعیل کی یاد میں قربانی کر رہے ہیں لہٰذا آپ آکے ہمارا پہرہ دیں تیرے بھی کیا کہنے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کا دن آیا قربانی شیعوں نے دی گوشت اہل سنت نے لیا قربانی تیوبندیوں نے دی گوشت بریلفیوں نے لیا قربانی اہل حدیث نے دی گوشت اہل سنت کے گھر گیا نہ کسی کا مذہب خطرے میں نہ کسی کا دین خطرے میں نہ کسی کا اسلام خطرے میں نہ کسی کا ایمان خطرے میں یہ یاد کس کی ہے ابراہیم کے بیٹے کی محرم کس کی یاد ہے محمد کے بیٹے کی ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہو اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو الہدہ کر دیتے ہو اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے اتنے تھکے تھکے نعرے اور مسلمانوں تمہاری نمازیں بھی گواہ ہیں صرف دونوں چاند اکٹھے نہیں بلکہ جب ملت مسلمان مسلمان بھائی مسلح عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یہ صرف چاند ابراہیم اور محمد کے بیٹے کے اکٹھے نہیں ہیں مسلمانوں کی نماز میں بھی یہ دونوں خاندان اکٹھے ہیں اور وہ درود ابراہیمی بھائی کیسے پڑھتے ہیں اللہمہ صلی علی محمد وعالی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیمہ نہیں میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں وَعَلَىٰ عَالِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِدُ مَجِدُ ترجمہ کیا ہے اللہ درود بھئی اوپر محمد کے اور محمد کی آل پہ کما صلیتا جیسا تو انہیں درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ ابراہیم دیرے دار نبی تھا چلے نہیں نہیں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں ہے دیرے دار کا لفظ اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو مجھے یوں لگ رہے جیسے میں امریکی عوام سے خطاب کر رہا ہوں اور دیرہ بیلڈنگ کو نہیں کہتے مہمان بھوکا نہ جائے اسے دیرے داری کہا جاتا ہے ابراہیم وہ نبی ہے جس نے پوری زندگی بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھایا دیرے داریوں کی سمجھ شہر میں نہیں آتی شہروں میں رہنے کے لیے ریسٹ ہاؤس بھی ہیں گیسٹ ہاؤس بھی ہیں ہوتل بھی ہیں رات گزارنے کے لیے ہاؤسٹل بھی ہیں مہمان دیرے داری کا پتہ پنڈ میں چلتا ہے بستی میں چلتا ہے جب دس بندے کسی کام سے آ جائیں آخری بس بھی نکل جائے پھر وہ بندے پوچھتے ہیں اس پنڈچ دیرے یالا گھر کیڑے جو دس مہمانوں کو بغیر اطلاع کے کھانا بھی دے رہنے کو جگہ بھی دے اسے کہا جاتا ہے ڈیرے دار گھر ہے ابراہیم اپنے زمانے کا ڈیرے دار نبی تھا اور جو ڈیرے دار ہوتے ہیں نا ان کے یار دوست بھی بہت ہوتے ہیں ابراہیم بھی ڈیرے دار تھا لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں نہ 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 ذرا زحمت فرمائے ذہن میرے ساتھ ملائے آپ ذرا سلو چل رہے ہیں آپ وقت زیادہ میں آپ کا نہیں لینا چاہتا آخری آخری تک متوجہ ابراہیم سجنوں ساتھیوں والا تھا لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے متوجہ ہے سارے بھائی اور جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے متوجہ ہے متوجہ ہے متوجہ ہے جب درود جب درود فرنٹ والے ذرا آپ جاگیں گے تو محول ٹھیک ہوگی اور اگر آپ ہی مطلب ایک دوسرے کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو جہاں فریش ہو کے بیٹھیں ریلیکس ہو کے بیٹھیں یہ ہم سیدوں کی خزمت ہے شروع سے ہمارے قریب جو بندے ہوتے ہیں بے پرواہ ہوتے ہیں جاگے آپ مشترکہ مشترکہ جواب سے اور جب ابراہیم کے یاروں پہ جب ابراہیم کے جب آپ جب تک جو پہ میں بھی یہی کہتا رہوں گا جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے آپ درود ہوتا ہی آل پہ ہے درود جچتا ہی آل پہ ہے درود سجتا ہی آل پہ ہے کیمروں کی موجود کی میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں اندازہ میری آواز کس کس مذہب تک جائے گی لیکن علاقہ مسلمانوں کے جھانگ سلہ مسلمانوں کے بلکہ اتنے بڑے مسلمانوں کا زل ہے کہ جنہیں خالصت ان اللہ والا کہا جا سکتا ہے یہ وہ زل ہے جہاں سے یا اللہ مدد کے نعرے کی ابتدا کی گئی لیکن خدا کی قسم سیدوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تیری یا اللہ مدد کے بینر کم کیوں ہو گئے تیرے یا اللہ مدد کے سٹکر کہا چلے گئے تُو نے یا اللہ مدد جائلی مدد کے مقابلے پہ کہا تھا تُو نے چالاکی کی تھی تاکہ بچوں کے ذہن میں آ جائے کہ شیعہ کافر بھی ہیں شیعہ مشرق بھی ہیں مشرق اس لیے ہیں کہ سارے مسلمان شاہ اللہ مدد کہتے ہیں شیعہ جائلی مدد کہتے ہیں آج میں اس سالانہ اجتماع میں اپنے حرفوں کا زامن بن کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے شاہ اللہ مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد نہیں کہا بلکہ تُم نے شاہ اللہ مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد کہا ہے حالانکہ نام تمہارے پاس اور بھی تھے نام تمہارے پاس اور بھی تھے نام تمہارے پاس اور بھی تھے تم نے شاہ اللہ مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد کہا ہے کہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے ای نہیں مجھدر کا مجھدر کا جواب ہے یہ بہت شکریہ متوجہ ہے سرکارہ لہذا گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ جو جس قبیلے کا اسٹیٹس ہے اسے وہ ہی دیا جا کوئی شیعہ صحابہ کرام کا منکر نہیں ہے غلط فہمیہ پہلی بہت ہے اوپر صحاب چھپ کر جاتی ہم صحابہ کبار کی عزت کرنے والے لوگ ہیں وہ تو زیاء الحق کے دور میں شیعوں سے سیاسی خلطی ہو گئی کوئی اپنی غلطی بیٹھک میں ڈرائنگ روم میں نہیں مانتا میں ممپر پہ مان رہا ہوں ہم سے سیاسی خلطی ہو گئی کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ بندے نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے وگرنہ جہاں تک صحابیوں کی عزت کا تعلق ہے جتنی عزت شیعہ کرتے ہیں تو تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جائے گا یزید کو رضی اللہ نہیں کرتا متوجہ جی بسم اللہ آپ جیئے جی مہربانی اللہ اکبر یا رسول اللہ مہربانی جو اللہ حمد اجازت تو ہے میں بات جاری رکھیں ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہا میرا بیسے غلی تعلق گجرنہ والا سے ہے اور گجرنہ والا بھی اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتا یا علیہ وہ اتنا کمال ذلہ ہے کہ میاں نواز شریف ناہل ہو کے اسلام آباد سے چلے تو صرف گجرنہ والا شہر ایسا تھا جہاں میاں صاحب کے خیدت مند میاں صاحب کی گاڑی چوم رہے تھے مجھے تب احساس ہوا یہ ناہلوں کو عزت اسی طرح دیتے ہیں اوہ اوہ زحمت فرمائے زحمت فرمائے زحمت فرمائے ہاں 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 ان کا ان کا ان کا شروع سے یہی طریق ہے اور میاں صاحب کے کیس نے زلہ جھنگ کا نمائندہ اجتماع ہے میں زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں میاں نواز شریف کے اس کیس نے صورتحال بلکل بدل کے رکھ دی ہے اور کسی حد تک ہم بھی مطمئن ہو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر پرانے چور پکڑنے پہ آ گیا ہے اللہ کرے کہیں فدق کے چور بھی پکڑنے ہیں جیو بسم اللہ جیو بسم اللہ جیو بسم اللہ جیو بسم اللہ جو توجہ ہے سرکار آپ صاحبان اگرامی خواہ لہذا میں گزارش اور اپیل صرف یہ کر رہا ہوں کہ جس قبیلے پہ میری طرف دیکھیں نمازوں میں درود پڑھتے ہو نا جس قبیلے پہ اللہم سلی اللہ محمد نہیں ان والا درود وَاللہ ایک منہ کہنے لگا یہ درود میں اللہ کیوں آتا ہے یہ کیوں پڑھتے ہیں میں نے کہا اللہ کو اللہ نے بریکر بنا دیا ہے احتیاط کرو حد عدب شروع ہو چکی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نکھرا نتھرا مجمع جیتا جاگتا ماحول میرے سامنے علاقے کا مہمان میں ظلہ جھنگ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں مسلمانوں زندگی کا پتہ کوئی نہیں لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں اولادِ رسولوں کے ممبر پہ تمہیں مشورہ دے رہا ہوں چار شیعوں کی زد میں اپنی آخرت پر بات نہ کرو جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو ان میں سے اگر کسی کا نام لینا پڑھے پھر امام حسن رضی اللہ نہیں کہنا پھر امام حسین رضی اللہ نہیں کہنا یہ درود والے ہیں یہ سلام والے ہیں جن پہ اللہ سلام بھیجے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے رضی اللہ تو ان کے نوکروں کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تو ان کے غلاموں کو کہا جاتا ہے دنیا مقابلہ کر رہی ہے صحابہ اور اہلِ بیعت دیواروں پہ استحار لکھے نظر آتے ہیں صحابہ اور اہلِ بیعت کانفرنس صحابہ اور اہلِ بیعت کانفرنس یہ صحابہ پہ تیرا گزارہ نہیں ہو رہا کہ تُو نے اہلِ بیعت کا نام ساتھ لگانا ہے اہلِ بیعت کے سہارے یہ چلاکیاں کرنی چاہ رہے ہو کہ پورے آٹھ دس سال صحابہ اور اہلِ بیعت کو ایک کلم سے لکھا جائے تاکہ دس سال کے بعد جو بچے جوان ہوں ان کے ذہن میں آ جائے کہ صحابہ اور اہلِ بیعت دونوں ایک درجے کے ہیں صحابہ اور اہلِ بیعت دونوں ایک حیثیت کے ہیں تیری یہ چلاکیاں کام نہیں آئیں گی قیامت تک یہ فرق ختم نہیں ہوگا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں صحابی عرش پہ بھی بیعت جائے وہ نوکر محمد کا ہے بولے میرے ساتھ بولے ذہمت سرمائے مجھے آخری آدمی تک نہیں اس طرح نہیں مجھے آخری آدمی تک مجمع کی تائد چاہیے آخری ماتوی تک دائی چاہیے صحابی عرش پہ بھی بیعت جائے وہ نوکر محمد کا ہے حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ صحابہ حیدری یا حیدری یا حیدری بہت شکریہ افثان ہے ان بندوں کا جو نعرہ حیدری کہہ رہے ہیں وغیرنہ بندیں مجھے اس طرح گھور رہے ہیں جو میں میرا کو لیند دے اندر رہو لے فرش بیٹھو یا پشتر کا سارے جواب دے سارے جواب دے یہ بہت شکریہ بہت مہربانی یا حیدری وہ تو مجھے موقع دے مجھے موقع دے صحابہ اور حید بہت کی برابری کا سوچ رہے ہو اور صحابی تو آپس میں برابر نہیں ہے آپ جی ہیں اگر سارے صحابی برابر ہوتے تو پھر کچھ صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے بڑی جلدی جلدی بات نتیجے سے قریب لا رہا ہوں صحابہ کرام میں میں سے ایک صحابی ہیں جن کا اسمِ گرامی حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے یہ رسول اللہ کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ تین سال رہے جی ڈھائی سال والی روایت بھی ہے میں نے زیادہ سے زیادہ کر زیادہ سے زیادہ احتیاطاً بات کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ تین سال رہے ترونجہ سو حدیثیں بیان کی اور وہ صحابہ کرام جو انیس انیس سال بلکہ بائیس بائیس سال حضور کی صحبت میں رہے انہوں نے جو حدیثیں بیان کی وہ سو سے اوپر نہیں جاتی زحمت فرمائیں زراب متوجہ سارا مچمہ ہے نا جو صحابی تین سال رسول اللہ کی صحبت میں رہے وہ پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں بیان کریں اور جو بائیس سال رہے انیس سال بیس سال رہے تو ہمارے بھائیوں کے علماء کہتے ہیں تم شیعہ جذباتی لوگ ہو تم حقیقت کی طرف تو آتے نہیں اہمیں تفسرے شروع کر دیتے ہو تمہیں اصل واقعہ کا پتہ کیا ہوا تھا کیوں اتنی حدیثیں بیان کی کہ پھر آپ بتائیں کیا ہوا تھا کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ نے نبی پاک کا بچاوا دودھ پیا تھا سرکار کے دودھ بچے وے پینے کی دیر تھی حضرت ابو حریرہ کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ باقی صحابی حضرت ابو حریرہ کا مقابلہ نہیں کر سکے تیرے بھی کیا کہنے تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکے اور جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے جی مہربان آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے جائیں جا کے اپنے علماء سے پوچھیں کون تھا وہ جسے گھٹی محمد نے دی تھی گھٹی گھٹی کس نے دی تھی صرف اکیلہ علی ہے پہلی خضا نواب رسالت تیرہ رجب کو کعبے میں علی آئے سولہ رجب کو محمد لینے پہنچے یہ بھی سولا جائیں تشریف رکھیں میں پھر یہ لفظ کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں تیرہ رجب کو کعبے میں آئے سولہ رجب کو محمد علی کو لینے گئے یہ محمد علی کو وہ لینے جا رہا ہے جو قرآن لینے بھی نہیں گیا تھا زحمت زحمت کیجئے ذہنی طور پر جاہیے ہاں جہاں حضور بیٹھتے تھے قرآن وہیں اترتا تھا یہ قرآن لینے بھی نہیں گیا لیکن علی لینے گیا اور جب جا کے یوں ہاتھوں پہ علی کو لیا خدا ترجات بلند فرمائے میرے اصلاد محترم مبلغِ آزم مولانا محمد اسماعیل مرمو بدلگوں کے ذہن میں نام یقیناً ہوگا مبلغِ آزم قبلہ فرمائے کرتے تھے بچے دو ہی گھروں میں پیدا ہوتے ہیں یا نان کے گھر میں یا داد کے گھر میں نان کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے نانی سب سے پہلے کہتی ہے سارا نانے پہ ہے ہو پہو نانے پہ ہے اسی بچے کو دادی دیکھتی ہے کہتی ہے بلکل دادے پہ ہے نانی نانے جیسا کہتی ہے دادی دادے جیسا کہتی ہے یہ تو دنیا کی بات ہے ایک بچہ اللہ کے گھر آ گیا متوجہ جھنگ والو زحمت فرمائے جیتا جاگتا مجمع ایک بچہ اللہ کے گھر آ گیا اور اللہ کے گھر بچہ جو آیا اسے نبی نے ہاتھوں پہ لیا اور ہاتھوں پہ لے کے کہا اممہ فاطمہ اممہ فاطمہ ذرا غور سے دیکھیں علی کی آنٹھیں مجھ پہ نہیں ہے علی کا چہرہ مجھ پہ نہیں ہے علی کی پہشانی مجھ پہ نہیں ہے یہ کہا کہ نبی نے علی سے کہا شاہ علیوں لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی سلموں کا سلم علی تیرا نہوں میرا نہوں تیری سلو میری سلو تیری جنگ میری جنگ ابھی نبی کے ہی رہے تھے یا اللہ کی آواز آئے جبرائیل محمد سے گئے وہ گھر میرا ہے لیے تو جا رہا ہے ذرا غور سے دیکھو علی کی آنٹھیں این اللہ نہیں ہیں جب اسم اللہ جب اسم اللہ جب اسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جب اسم اللہ مالک آپ کی ڈیوٹیاں خبول فرمائیں یا علیہ ہم صرف ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس قبیلے کھا کے وہ سے دو عزت ہم صحابہ کی کرتے ہیں ہم نے صحابہ کے نام پہ پورے ملک میں کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ شیعوں نے صحابیوں کا ایشو بنا کے لڑائی لڑی ہو یہ بھائی صحابہ کا نام لے کے لڑتے رہے ہیں حالانکہ صحابی خود لڑائیوں سے بچتے تھے یہ بسم اللہ بیٹھ جائے تشریف رکھیں بہت شکریہ اچھا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے نا بگڑی سرگانہ میں فیتہ مار کے بندے بٹھائے جاتے ہیں یہاں وہ بیٹھے گا جو نعرہ حیدری لگائے گا یہاں وہ بیٹھے گا جو نعرہ سلوات لگائے گا یہاں وہ بیٹھیں گے جو ذاکر مولوی کو سبحان اللہ کریں گے پیسے وہ بیٹھیں گے جو ذاکر مولوی کے لیے انہا للہ پڑھ اور جاگو یار خدا رہا ہے اتنا مجمع ہے نعرے کا لطف ہی نہیں آرہا آپ زندہ و سلامت رہیں سارے جواب دیں گے لطف آیا نا سرگار نعرے کا آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہیں اجازت ہے میں تھوڑی بات کر رہوں آپ سے میں گزارش پھر کرنا چاہ رہا ہوں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو دنیا زد کو دین سمجھتی ہے خدا کی قسم لوگ زد کو دین سمجھتے ہیں سب سے پہلے میں سلام کر رہا ہوں اپنی قوم کے ماتبیوں کو جو موت کی گلیوں میں اپنی گاڑی کو داخل کرتے ہیں اور گاڑی کی بیک سکرین پر لکھا ہوتا ہے کعبہ علیدہ گاڑی کی بیک سکرین پر لکھا ہوتا ہے جنت حسیند اب ہمارے بھائی دیکھتے ہیں کھچتے ہیں لیکن اب علی کا نام بدل کے کوئی اور نام لکھنے جوگے بھی نہیں ہے کیونکہ ماننا پڑتا ہے کعبہ علیدہ اور جب جنت حسین دی تو پھر وہ بھی نہیں بدل سکتے کیونکہ اگر جنت حسین کی نہ ہوتی تو ان کے بڑے انہیں کیوں کہتے یہ کاغذ کلم ہے لکھ دو ناوکر ہیں متوجہ متوجہ سہبانِ گرامی خات آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے جیو میرا بیٹا مالک تجھے زندگی دے یہ بچے کا مذہب نہیں بول رہا نصب بول رہا اچھا جنت علی دی جنت حسین دی کیا کریں پڑتے ہیں کڑتے ہیں ٹوٹتے ہیں بکھرتے ہیں پھر میری قوم کے ماتویوں نے لکھنا شروع کیا میں ناوکر غازی ہوں جب میری قوم نے لکھا ہے ناوکر غازی تھا پھر یہ تھوڑا حوصلے میں آ رہا پھر انہوں نے سڑکوں پہ واپڑا کے کھمبوں پہ لکھا میں ناوکر سے ہاپا دا تیرے مقدروں کے کیا کہنے ناوکر بھی ناوکروں کے بن رہے ہیں متوجہ متوجہ سہوانِ گرامی قادر مجمع پورے کی مجھے تائج چاہیے جیتا جاگتا مجمع ہے اولادِ رسولوں کے منبر پہ پیغام دے رہا ہوں جیسے حضرتِ عبو بکر کو خدا کے لئے یہ میری طرف دیکھیں خدا رہے سے احمد سرمائیں جیسے حضرتِ عبو بکر کو جیسے حضرتِ عبو بکر کو میں بار بار نام لے کے کہہ رہا ہوں جیسے حضرتِ عبو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا جیسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا جیب اسم اللہ جیب اسم اللہ جیب اسم اللہ وہ تمہیں سبق دے رہا ہوں جو قبر میں بھی تمہیں روشنی دے گا بگڑی سرگانہ میں مجلس محمد کے بیٹے کی ہو رہی ہے جو کسی سے پوچھو کیا ہے شیعہ دی مجلس مجلس حسین ابن علی کی رسول اللہ کے بیٹے کی ماتم حسین ابن علی کی یاد میں ہوتا ہے کیا ہے شیعہ دا جلوس جہاں لفظِ حسین آ جائے ان کے ذہن میں فوراں شیعہ آ جاتے ہیں سیدوں کے مسلمانوں میں تم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں اور حسین جیسا ہیرہ شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے کوئی تو جاگے گا کوئی تو ذہمت سربائے گا ہم خوش قسمت ہیں عزت ہم صحابہ کی کرتے ہیں لیکن مذہب ہمارا صحابہ کا نہیں ہے نہیں 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 آپ حیران پریشان ہو کے بیٹھ رہے ہیں عزت صحابہ کی ہم کرتے ہیں عزت حقیقت کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں حقیقت ہمیں حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابو بکر میں مل جائے ہم اسے بھی سلام کر لیتے ہیں یہ اپنے علماء سے پوچھنا یہ حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ کون تھے بیٹا ابو بکر کا تھا نوکر اہلی کا تھا ہم عزت کرتے ہیں ہم تعظیم کرتے ہیں چاہتا صرف یہ ہوں کہ جن پہ نماز میں درود پڑھو مسلمانوں کبھی بھی بھول کے بھی رضی اللہ نہ کہنا امام حسین اگر رضی اللہ ہیں امام حسن اگر رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہے کما سلیتا اللہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم وہ آل محمد کون ہے اگر یہ رضی اللہ ہیں مجھے یاد ہے میں نے یہ کہیں بات کی تو محلس پڑھ کے ظاہر ہے جلدی ہوتی ہے مسافرت کی لائف ہے کے لئے پروگراموں تک جانا ہوتا ہے میں گاڑی میں بیٹھ لے گا تو ایک پنڈ کا بندہ آئے میں سادہ سا کہتا ہے پولوی اور انوشا اور انو روکیا جا میں رک گیا کہنا لگا جی آپ کہہ رہے تھے امام حسن کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے میں نے کہا کہنا لگا جی اللہ کے فضل سے میں اہل حدیث ہوں میں نے کہا جی اللہ کا کرم ہے کہ اہل حدیث کو شیعوں کی چوکھٹ پہ آنا پڑ میں نے کہا جی آپ فرمائیں آپ جو سپیشل زحمت کر کے تشریف لائے ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہنے لگے میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی آپ سن رہے ہیں ہمیں شیعوں والی ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں ہم نے امام حسن کی عزت کی انہیں رضی اللہ کہا یہ بسم اللہ ٹھیک ہو گیا جی ٹھینک کوئی تسلی ہوئی کیا ہے لیا شکر ہے یار کوئی سوزیوں والا بندہ بھی آیا مجمع میں کچھ بندے بڑے سیڈ سیڈ ہوتے ہیں جب تک مولا کا قصیدہ نا سونو مالکوں کا لطف نہیں آتا یہ مولوی تو لمبا کر جائیں تو بندے حاضریاں مال لیتے ہیں لیکن میرا مزاج نہیں ہے میں بوجھ بننے کادی نہیں ہوں آپ زندہ ذہن میرے سامنے ہیں میں جو نازم ممبر بھائی نے اعلان کرنا ہے ان سے پہلے میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد جناب قصیدے کے دنیا کا بہت بڑا نام ناہی دباس جگ صاحب میرے بعد مجلس پڑھیں گے کام نازم ممبر کا تھا میں نے تخریر جہاں تھی وہیں روک کے ناہی دباس جگ کا اعلان کیوں کی ہے یہ ان پہ احسان نہیں کیا آل محمد کے مذہب کی تہذیب ہے یہاں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی بس مند جی بس مند آپ جئے مالکہ آپ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے تو میں جلدی جلدی بیٹھتے جائیں بس جہاں جہاں جگہ مل رہے ہیں ناہی صاحب تا سوزی تے نہیں تو آڑچ کو بندا پھر تشریف رکھ لو یاد اچھا یہ مجھے ناہی دبائی عرصہ سے مجالس کے سلسلے ڈیوٹی مولا کی دے رہے ہیں میں نے چیز محسوس کی ہے کہ مومنین جب شفقت کرتے ہیں پہلے اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے فریش ہو کے پھر واپس آتے ہیں اور آ کے بیٹھتے پھر پہلے نمبر پہ ہیں جبکہ آنا بعد میں نمبر پہلے پہ قبضہ آنے جہاں جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ تشریف رکھ لو تو وہ جو میں بزرگوں کی بات کر رہا تھا جو مجھے کہہ آپ کے ذہن میں بات ہے نا کہنے لگے ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی ہیں ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں اس لیے امام حسن کو رضی اللہ کہتے ہیں ہم حسین پاک کی عزت کرتے ہیں اس لیے حسین کو رضی اللہ کہتے ہیں میں نے کہا جی شکر ہے تو سا نبی پاک دی عزت نہیں کیتی جا گے جا گے زحمت فرما بہربانی فرما میں نے کہا شکر ہے یا حلیہ میں نے کہا شکر اللہ آپ نے آپ نے آپ نے وقت بلکل جاتا جا رہا ہے آپ نے حضور کو رضی اللہ نہیں کہا کہہ لگا نہیں ہم اتنے بھی پاکل نہیں ہیں ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں حضور کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حضور پہ تو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے میں نے کہا یہی شیعہ سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھا جاتا ہے انہیں رضی اللہ نہیں کہنا چاہئے بہت بہت شکریہ ممبر کوفہ پہ علی تھے مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں مجمع میں شک بندہ اٹھ رہا اٹھ کے کہتا ہے یا علی نبی کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی اب ذرا فرش ہو کے ذہنی طور پہ علی فرماتے ہیں کون سی حدیث تجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ آپ کی بہت محتبر کتاب بحیر الانوار میں یہ بات موجود ہے مظاہر الانوار میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ اس بندے نے یہ کہا کہ یا علی رسول اللہ کی ایک حدیث ہے ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا اور مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دو ترجمہ ہمیں کرنے پڑھتے ہیں جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں آپ جو ریگولر مجلسوں میں آتے ہو آپ کو ترجموں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو شیعہ قبر میں تلقین عربی میں سمجھتا ہے اس نے مجلس میں کیوں نہیں سمجھنا لیکن ترجمہ ہمیں کرنا پڑتا ہے جو تھوڑا کبھی کبھی مجلس دیکھنے تشریف لے آتے ہیں اس بندے نے کہا بہت شکریہ اس بندے نے کہا یا علی رسول اللہ کا فرمان ہے میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی والے پروسس میں تھا ابھی آدم کی مٹی گوندھی نہیں گئی تھی محمد فرماتے ہیں میں نبی تھا علی نے پھر کہلی فرماتا ہے کیا حدیث ہے اب خدا کے لیے ذہنی طور پر جاگ جانا اس بندے نے کہا جی رسول اللہ کا فرمان ہے کنتو نبیم و آدمو ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کنتو ولیم و آدمو وہ نبی تھا میں ولی تھا آدم حبی مٹی اور پانی میں تھا وہ نبی تھا میں ولی تھا جس بندے کو شیعہ ہو کے بھی علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی اسے حضرت عمر کی شاگردی کر لینی چاہیے اور لاکھ درجے بہتر لاکھ درجے لاکھ یا علی آلی بیٹھ جائے بیٹھ جمک جا رہا ہے لاکھ درجے بہتر سوائے کے مورکہ کتاب کا نام ہے سوائے کے مورکہ جیسی مدبر کتاب میں حضرت عمر کا ارشاعت موجود ہے وہ فرماتا لا جتم مشرفن لا جتم مشرفن اللہ پہ ولایت علی ابن ابی طالر حضرت فرماتا کائنات کا کوئی بندہ شریف پانی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت متوجہ متوجہ علی فرماتا کندو ولی وہ نبی تھا میں ولی تھا اس بندے نے کہا پھر بہتر آپ ہی بتا سکتے ہیں جب کچھ نہیں تھا نبی فرماتا ہے میت تھا یہ تھے تو کہاں تھے جنہیں رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق سمجھ میں نہیں آرہا میں انہیں آج کی مجلس میں کلیر کر رہا ہوں یا علی جب تھا ہی کچھ نہیں محمد کہتے ہیں میت تھا یہ کہاں تھے علی فرماتا ہے اللہ نے ان کے نور کے صدقے کچھ پردے بنائے میں تھے ان ہجابوں میں محمد کے نور کو رکھا ہجاب قدرت ہجاب عظمت ہجاب عزت ہجاب حیبت ہجاب رحمت ہجاب نبوت ہجاب کبریہ ہجاب منزلت ہجاب رفت ہجاب سعادت ہجاب شفاعت علی فرماتا ہے کسی پردے میں محمد کے نور میں سبحان ربی اللالا پڑھا تو کسی پردہ میں سبحان ربی اللازین پڑھا کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا کسی پردہ میں سبحانہ ذل ملک و المغود پڑھا تو کسی پردہ میں سبحانہ من جزیلالشیہ ورہا جزول کی تصویح پڑھیں علی فرماتے ہیں تصویحوں سے یہ فارغ ہوئے یا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی نور کے صدقے کچھ دریاں بنا ہے ان دریاؤں کی تہمیں اس نور کو اترنے کا حکم دیا سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا علم کے بار دریا علم میں اترا علم کے بار دریا زہد میں اترا زہد کے بار دریا تقویٰ تقویٰ کے بار دریا خشیت خشیت کے بار دریا شیانت شیانت کے بار دریا انعبت انعبت کے بار دریا مزید مزید کے بار دریا سبر سبر کے بار دریا رضا رضا کے بار دریا وفا وفا کے بار دریا حیاء جب یہ باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوقی اول ہے تو ہی مخلوقی اول ہے تو ہی ختم و رسل ہے اللہ خطاب دیتا رہا یہ نبی شکرانے کے سجدی ادا کرتا رہا جب تیرے نبی نے آخری سجدہ سے سار اٹھا لیا اس نبی کے جسم پاک سے ایک لاکھ کم چوبیس ادا یہ پسینے کے قطرے گر گئے اللہ نے حبیب کا پسینہ ضائع نہیں کیا ایک کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے نون نجی اللہ بنا محمد کے پسینے سے موسیٰ قلیم اللہ بنا محمد کے پسینے سے عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینے سے مسلمانوں ہمیں اتنا بتاؤ جو نبی محمد کے پسینے سے بنے جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کس طرح لیتے ہو حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیرے پاس سوچنے کے وقت ہی نہیں ہے جب محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں اور جب محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں بہر وانی شہر بہت شکریہ میں پھر کہہ رہا ہوں عزت ہم صحابہ کی کرتے ہیں لیکن فقہ ہماری محمد کے بیٹوں کی ہے میں کیمرے کی موجودگی میں آئے فخریہ یہ بات کر رہا ہوں کہ فقہ ہماری رسول اللہ کے بیٹوں کی ہے یہ ایس ملک میں قرائے دار نہیں ہے بچوں میں تمہیں یونیورسٹیوں پر پڑھنے والے بچوں سے کہہ رہا ہوں سینہ تان کے جیو اس ملک میں سار اٹھا کے چلا کرو اس ملک میں اس ملک کے بانی محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا ایمان جعفر السادق کی فقہ پہ ہوا ہے فقہ ہماری ہے ختم ہوں کے گفتگو رسول اللہ کے بیٹوں کی مجھے یاد ہے ایک مناظرہ میں مولانا اسمائل صاحب میرے استاد مرہوم سے ایک مولانا نے کہا تو مشیعہ فخر کرتے ہو نبی کے بیٹوں کا مذہب ہے تو بیٹا تو نور نبی کا بھی ڈوب گیا تھا لہذا مولانا اسمائل اپنی قوم کو سمجھا دے رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی عمل کام آئیں گے سمجھا دے شیعوں کو عمل کریں بدعملی قوم ہے تیری عمل کام آئیں گے رشتہ داریاں کام مبلغ یہ آدم دیر نہیں کرتے تھے کہنے کہ مولوی جی آپ نے تو مجھے پریشانی کر دیا ہے قیامت میں رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی یاریاں کام آ جائیں گے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے وقت اتنا زیادہ ہو چکے کہ میرا خیال ہے میں فضائلی میں ممبر اپنے بھائی ناہی صاحب کو دے رہا ہوں یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں گفتگو آپ جیئے وقت کے مجھے شدہ سے حساس ہے میں سید ریاض حسین ریزوی ممبر پہ تسلیم کر رہا ہوں کہ حضرت نوح نبی کا بیٹا نبی کا بیٹا ہو کے ڈوب گیا مجمع کی مجھے تعاید چاہیے دوسری بات میں آپ سے نہیں ان سے پوچھ رہا ہوں جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں کہ کیا نوح نبی کے گھر سے صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا کہاں ہے آپ زحمت فرمائے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے آپ پچھلے بھائیوں تک آواز کلیر نہیں پہنچ رہی ہے نا بہت شکریہ آپ جیئے مہربانی یاہلی یاہلی گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ نوح نبی کے گھر سے صرف نوح کا بیٹا ڈوبا تھا دیکھ لیں میں نہیں کہہ رہا مجمع کہہ رہا ہے کہ نوح کی بیوی بھی ڈوب گئی تھی لیکن میری آپ سے اپیل ہے میری مجبوری ہے میں آپ والی بات نہیں کہہ سکتا میں اس طرح کہوں گا ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی چھوٹی امی ڈوبی تھی نہیں نہیں آپ جیئے بیٹھو آپ جیئے آپ پس آخری بات میں کر رہا ہوں ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی اللہ کرے میں سمجھا سکوں قرآن کہہ رہا ہے بیٹھ جائیں بزرگ بیٹھ جائیں میں بات آپ کے لئے روک رہا ہوں تشریف رکھ لیں ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنا ہے جی بسم اللہ ختم ہوگی ختم ہوگی بات سامنے نوح نبی کا بیٹا نبی نے آواز دی بیٹا کشریف ہمارے ساتھ آجاؤ یہ قرآن ہے افسانہ نہیں ہے یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے حافظ ہوتے ہیں انہیں نہیں ہوتے تیری ان آیتوں پر نظر ہی نہیں پڑتی نوح نے بیٹے کو کہا بسم اللہ بیٹے کشریف آجاؤ گا بیٹے نے بہنی کھڑے کھڑے کہا بابا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ پانی عذاب کا نیچے رہے گا میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو جاؤں گا جب عذاب کا پانی کم ہوگا میں اتھ رہا ہوں گا اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑی پر چڑتا تھا یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا یا علی یا علی یا علی مدوجسر کا حضرت نوح نے جب کہا اس نے کہا سعاوی تماموں کے وقت سعاوی الہ جبل یاسم نی من علماء نوح نے کہا لا عثم علی جاؤں آج کوئی نہیں بچائے گا بیٹا نوح کا کشتی نبی کی چھوڑ کے باپ کی نہیں کہہ رہا ہوں نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑا جتنا باریک باتوں کی قدر آپ کے علاقوں میں کی جاتی ہے شاید ہی کی جاتی ہو آپ فقرہ تھوڑا باریک ہے آپ سمجھیں گے نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑا اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے پہاڑ شرم سے پانی پانی بھولا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیئے آپ زندہ وقت تمام ہوگئے مجھے موقع دے مجھے موقع دے آخری میں بات کر رہا ہوں نتیجہ دے رہا ہوں جس نتیجہ کی ضرورت ہے میری قوم کو جس نتیجہ کی آپ کو طلب بھی ہے اور چاہیے بھی کہ یہ نتیجہ آپ کے بچوں تک بھی پہنچے نسلوں تک پہنچے نوح نبی کا بیٹا تھا نوح نبی کا بیٹا اولاد نبی کی تھی غرک ہو گیا کیونکہ کشتی پہ نہیں چڑھا کشتی پہ اللہ کی طرف دے کے نوح نے کہا اللہ نے چھڑک دے کے کہا لیسا مناہلے یہ تیری اہلی نہیں یہ تیری اہلی نہیں جنگ والوں مجھے بول کے بتانا کہ وہ بیٹا نبی کا نہیں تھا بیٹا نبی کا تھا لیکن اللہ نے کیوں کہا اللہ مرضیوں والا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے چاہے تو نوازوں کو بیٹا بنا دیتا متوجہ متوجہ آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے بیٹا نبی کا غرق ہو گیا اب رسول اللہ کا فرمان کیا ہے پیغمبر پاک کی حدیث کیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں خدا نہ متوجہ رہنا رسول اللہ فرماتے ہیں تیرے نبی کا ارشاد ہے کوئی مسلک انکار نہیں کر سکا حضور فرماتے ہیں میں فضائل میں ممبر چھوڑ رہا ہوں وقت زیادہ ہو گیا رسول اللہ کی حدیث ہے کا معصہ سفینہ تنو محمد فرماتے ہیں میری اہل بیعت بھی کشتی نو کی مثال ہے اگر نو کا سگا بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا بیٹا ہو کے ڈوب گیا محمد فرماتہ ہے میری اہل بیعت بھی کشتی نو کی مثال ہے پھر آپ کا سوچتے ہیں وہ سید ہے وہ جی سید ہے وہ جی بخاری ہیں وہ جی رسوی ہیں وہ جی کلانی ہیں وہ جی نکوی ہیں وہ جی ترمزی ہیں اور لاکھ دفعہ سید ہو سید بھی زوائی بچیں گے جو علی یم ولی اللہ کا اقرار کر لیں گے سفر دم بخدا یا علی مدن